موسیقی 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 ہیں جو مثال کے طور پہ پانچ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ یا بیس پچیس پچاس لاکھ والے انویسٹر ہیں یا ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ مہنہ جو ہے وہ پچیس پچاس زار روپے سیونگ کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے مشورت دیتا ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے آٹھ دس سال کے اندر جن لوگوں کی بھی میں نے انویسمنٹ کرائی ہے الحمدللہ ان کو فائدہ ہوئے کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو چھوٹا سرمایہ دار ہے اس کو مین لوکیشن کے اوپر مثال کے طور پہ میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے ایک مین ہوسنگ ایک بڑی لوکیشن کے اوپر ہوسنگ پروجیکٹ ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس کا نان ڈیولپ ایریا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں کہ یار اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور جو اگر ڈیولپ ایریا میں ایک کروڑ روپے کا سات مرلے کا پلوٹ ہے اور نان ڈیولپ ایریا میں اگر پندرہ لاکھ روپے کا سات مرلے کا پلوٹ مل رہے تو لوگ رسک لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا پلوٹ اگر ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک کروڑ روپے کا ہو جائے گا لیکن پچھلے دس دس سال سے پندرہ پندرہ سال سے وہ ایریا جو ہے وہ نان ڈیولپ ایریا پڑا ہوئے جو ایریا نان پوزیشن کسی بھی ہوسنگ سوسائیٹی کا بچ جاتا ہے اس کی بڑی خاص کوئی ریزن ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اور وہ کبھی کلیر نہیں ہوگا بڑی آہ لکی لی اگر کہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کسی کا چھکا لگ گیا ہو تو میں اس بات کے اوپر نہیں آہ جا سکتا لیکن نائنٹی پرسینٹ وہ ایریا جو ہے وہ اب بھی تک سٹل ایسی پینڈنگ پڑے ہو چاہے وہ سی ڈی اے سیکٹر کیوں ہوسنگ فانڈیشن کیوں ہوں کوپریٹی سوسائیٹیز کیوں یا پرائیویٹ ٹون کیوں اچھا پرائیویٹ ٹون اس وقت پھر بھی اچھے جا رہے ہیں سی ڈی اے جو ہے وہ گلکل فلاپ جا رہے ہیں ہوسنگ فانڈیشن فلاپ جا رہی ہے کوپریٹیو سوسائیٹیز تو بالکل ہی فلاپ جا رہی ہیں اس وقت پرائیویٹ ٹون پھر بھی اپنے میمبران کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپلسیٹ کر رہے ہیں اور مثال کے طور پہ اگر ان کا کہیں نان پوزیشن ایریا بچ گیا ہے وہ زمین ان کے پاس کلیر نہیں ہو سکی تو وہ چونکہ پرائیویٹ ٹون ہے اور جب میمبر اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو وہ ان کو کسی اور جگہ پہ متبادل کوئی نہ کوئی پلوٹ دے کے وہ ان کو مطمئن کر لیتا ہے لیکن کوپریٹیو سوسائیٹی سی ڈی اے یا یہ چونکہ ایک پورا گھنگ ہے یہاں پہ ایسی کوئی فیسیلٹی نہیں ہوتی کہ کسی ایک بندے کا پلوٹ جو ہے اگر نان ڈیولپیریہ میں ہے تو اس کو اٹھا کے کوئی اس کو متبادل چیز مل جائے تو اس وقت آپ کو رسک لینا پڑے گا آپ کو راول پنڈی اسلام آباد سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انسٹال میٹس کی اوپر پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر دس لاکھ سے لے کے پچیس تیس لاکھ روپے تک آپ کی رینج ہے اور آپ دو تین سال انسٹال میٹس کی اوپر پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو چند ہوسنگ پروجیکٹس جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے جی اگر آپ آئی سولہ سیکٹر کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ تین ہوسنگ پروجیکٹ قابلے جکر ہیں تاج ریزیڈنشی ہے وہاں پہ پلوٹ اس وقت آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ پچاس پچپن لاکھ روپے کا آپ کو انسٹال میٹس کی اوپر مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ماربل آرچ کے نام سے نیا ہوسنگ پروجیکٹ آئے انو سی ان کے پاس کلیر ہے اور وہاں پہ اس وقت آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ تیس لاکھ روپے کا مل رہے ہیں انسٹال میٹس کی اوپر اس کے ساتھ ہی اب کنٹری ہوسنگ پروجیکٹ ہے اب کنٹری میں چار مرلے کے انہوں نے نئے پلوٹس دی ہیں باقی ان کی جو پہلے پلوٹس ہے جو پہلے ان کا الارٹمنٹ تھی وہ ساری کلیر ہو چکے ہیں اس وقت انہوں نے چار مرلے کے پلوٹ دی ہیں اور چار مرلے کا آپ کو ساڑھے سترہ لاکھ روپے اس کا ریٹ ہے ساڑھے تین لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرافٹ شروع ہو چکا ہے مطلب کہ اگلے چاند دن کے اندر یہ بھی آپ کا بہت اوپر نکل جائے گا جیسے تاز ریزدنشیہ تاز ریزدنشیہ کی الارٹمنٹ میں سٹارٹنگ میں بہت کم پرائس کے اوپر تھی اور ابھی ان کی پچاس سے پچپن لاکھ روپے کے اوپر چلی گئی اس کے ساتھ ہی اگر جی آپ لوگ تھوڑا سا باہر کی طرف نکلتے ہیں اور وہاں پہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ اکیس سے پچیس لاکھ روپے کا آپ کو ملتا ہے انسٹالمنٹس کے اوپر اوپر اس کی انٹریس ہے تین چار گیٹ ان کے بن رہے ہیں ڈویلیمنٹ وہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چکری روڈ کے اوپر سب سے فیمس ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی اس وقت بن چکا ہے وہاں پہ جی آپ کو دس لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ روپے تک آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ ملتا ہے چار سال کے انسٹالمنٹس کے اوپر یہ بھی آپ کے پاس بڑا اپشن ہے آپ ان ہوسنگ پروجیکٹ کا وزٹ کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس دلائف ریزیڈنشی ہوسنگ پروجیکٹ ہے نووہ سیٹی ہے کوئستان انکلیو ہے اور نیو سیٹی والوں نے تھوڑی تھوڑی الارٹمنٹ کی ہوئی ہے فیصل ہلز ہے فیصل ہلز بہت مہنگ ہے پچاس سے پچپن لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلوٹ ہے اور آپ کو ابھی بیس سے پچیس لاکھ روپے ابھی دینا پڑے گا باقی آپ کو انسٹالمنٹس میں مل جائے گا ان ہوسنگ پروجیکٹ کے علاوہ اس وقت کوئی قابل ذکر جو ہے نا پارک ویو سیٹی ہے پارک ویو سیٹی چونکہ اسلام آباد سے دوسری سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہم لوگ ابھی وہاں پہ سروسیز نہیں دے پا رہے ہمارا چونکہ زون ٹو کے اندر جو جتنے بھی ہوسنگ پروجیکٹ بن رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سروسیز دے رہے ہیں یہ اس طرح اس وقت ہوسنگ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ آپ انسٹالمنٹس کی اوپر پلوٹ لے سکتے ہیں آپ اگر انسٹالمنٹس کی اوپر پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں بہت سوالکم آپ ہم سے رابطہ کریں ہم لوگ ان چاروں ہوسنگ چار پانچ یا چھے ہوسنگ پروجیکٹس ہیں ہم لوگ آپ کو سائٹ وزٹ کروائیں گے اس کی مکمل بریفنگ دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپ جو ہوسنگ پروجیکٹ بھی آپ کی بجٹ کے ساپ سے آپ کو پسند آئے گا یا جس ہوسنگ پروجیکٹ کی آپ کو ڈیویلیمنٹ پسند آئے گی ہم آپ کو اس ہوسنگ پروجیکٹ میں پلوٹ لے کے دیں گے لیکن آپ کو رسک پھر بھی لینا پڑے گا آپ چاہے فیصل ہیلز کے اندر انویسمنٹ کریں آپ چاہے اب کنٹری میں تاج ریزیڈنشیا میں ماربل آرچ ہے نووہ سٹی ہے بلیو ورڈ سٹی ہے کپٹل سمارٹ سٹی ہے آپ کو رسک لینا پڑے گا دو سے چار سال آپ کو رسک لینا پڑے گا اور اگر آپ نے صبر کے ساتھ اپنی انسٹالمنٹ پوری کی اور پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے ہم لوگ بلیو ورڈ سٹی کو مارکیڈ کر رہے ہیں آپ یقین کریں ہم نے آج سے دو سال پہلے جن لوگوں کو فارم باوسز میں انویسمنٹ کرائی تھی دو لاک دو کنال کا فارم باوس جو ہے وہ چونتیس لاک روپے کا تھا آج جو ہے وہ دو دو کنال والا سائز ہی انہوں نے ختم کر دیا اور وہ چونتیس لاک جس کی پانچ لاک دس ہزار پہ ڈاؤن پیمنٹ تھی آج اس وقت دس لاک پروفٹ کی اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں جنرل بلوک ہے بلیو ورڈ سٹی کا جنرل بلوک میں جن لوگوں کی امنی انویسمنٹ کی انہوں ان لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس ٹائم کے اوپر پے کی نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر ہوگی بیلٹنگ ہوئی بیلٹنگ میں جن لوگوں کو پلوٹ مل گئے آج ان کو دس دس لاکھ روپے پروفٹ مل رہے ہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے ان کو پروفٹ مل رہے ہیں آنے والے ٹائم میں چونکہ بلیو ورڈ سٹی ایک بڑا ریزنیبل پرائز کی اوپر پریجیکٹ ہے دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے مرلا کے حساب سے آپ کو تقریباً وہاں پہ چار سال کی قسطوں کے اوپر پلوٹ مل رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ بڑا سنیری ٹائم ہے جی آپ رسک آپ کو لینا پڑے گا یا تو آپ کے پاس حرمایہ بہت زیادہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کو رسک لینا پڑے گا اور اگر آپ پروپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو آج رسک لے لیں اگلے اگر چھ مہینے کے اندر سال بعد ان ان ہوسنگ پروجیکٹس کی بھی انسٹالمنٹ آپشن ختم ہو جاتا ہے تو نیا اس وقت کوئی قابل ذکر ہوسنگ پروجیکٹ نہیں ہے اور سراؤنڈنگ میں قریب قریب کوئی اتنی اکٹھی جگہ بھی کسی ہوسنگ پروجیکٹ کو نہیں ملے گی کہ کوئی نیا ہوسنگ پروجیکٹ اپنی جگہ بنا لے تو آپ کے پاس سنیری ٹائم ہے جی موس ویلکم اگر آپ کو کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ میں ہماری سروسیز کی ضرورت ہے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہے ہیں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسیز دیں گے بہت بہت شکریہ